آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ important ہے آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگا بتاؤں گا chemistry ہے اس میں کون سے chapters آپ کو کرنے چاہیے کن chapters کو کرنے سے آپ maximum marks حاصل کر سکتے ہو کن chapters کو آپ چھوڑ سکتے ہو کون سے questions آپ کو تیار کرنے چاہیے mostly بچے پوچھتے ہیں کہ سر کوئی pass ہونے کا فارمولہ بتا دیں کچھ بچے پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کیا exercise میں سے short questions آتے ہیں کچھ بچے کہتے ہیں سر کوئی best pair جو ہے وہ long question کا بتا دیں یار pass کرنا تو بے حد آسان ہے آپ کو بتائے کہ جو secondary کی chemistry ہے اس میں جو 17 کے 17 mcqs ہیں وہ exercise کے ہوں گے اور total آپ لوگ کو 25 نمبر چاہیے ہوتے ہیں پاس ہونے کے لیے تو بچھو باقی 4, 5, 6 نمبر رہ گئے یار وہ تو بندہ ساتھ ساتھ دیکھ کے بھی کر سکتا ہے تو پاس ہونا تو بے حد آسان ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ maximum marks کیسے حاصل کر سکتے ہو بچھو maximum اگر آپ marks حاصل کرنا چاہتے ہو تو صرف یہ chapter کر لو آپ 80 کے round about marks easily حاصل کر سکتے ہو اس میں ساتھ سے لے کے 12 تک جو organic chemistry ہے اس کو اچھے سے تیار کر لو ساتھ ساتھ بچھو جو آپ لوگ کے پاس پہلے چار chapters ہیں ان organic chemistry کے اس کے صرف exercise کے short lessons کر لو تو بچھو آپ لوگ کا paper maximum پورے کا پورا attempt ہو جائے گا اور آپ اچھے نمبر لے جاؤ گے اگر آپ میں سے کوئی بچہ صرف یہ چاہتا ہے کہ یار میں صرف 50-60 نمبر چاہتا ہوں وہ آ جائیں جو organic chemistry ہے ساتھ سے لے کے 12 تک اس کو کر لو آپ کے 50 سے 60 نمبر آسانی سے آ جائیں گے بچے mostly مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر کیا exercise سے question آئیں گے تو بچوں جو in organic chemistry ہے اس کے جو short questions ہیں وہ almost exercise سے آتے ہیں کہ اس portion میں جتنے آپ لوگ انہیں attempt کرنے ہوتے ہیں وہ exercise والے ہوتے ہیں جو choice ہوتی ہے وہ some time اندر سے ہوتی ہے تو آپ لوگ کو tension لینے کی ضرور نہیں ہے in organic آپ لوگ انہیں exercise کی کرنی ہے جو organic جو organic میں mostly 50% جو ہے وہ exercise سے ہوتے ہیں اور 50% جو ہے وہ اندر سے ہوتے ہیں اور بڑے آسان ہوتے ہیں مشکل نہیں ہوتے mostly مجھ سے convergence کا بھی پوچھتے ہیں کہ sir convergence کونسی ہے most important بچوں میں ایک چیز بتا دوں کہ جو most important convergence ہیں یار short questions کے اندر تو بڑی مشکل سے دو سے تین ہوتی ہیں وہ ایک ایک دو دو جو ہے بڑی مشکل سے ہر portion میں ہوتی ہیں جن کو آپ skip کر سکتے ہو تو convergence تو یار ہمارا issue ہی نہیں ہے آپ لوگ کو اس کے حوالے سے گھبرانے کی ضرور نہیں ہے ہاں but some time ہمارے جو long question ہیں اس میں آئی ہوتی ہے جو ہمیں پریشان کرتی ہے وہ chapter 8 میں سے آتی ہے mostly یا جو chapter 11 ہے اس میں سے آئی ہوتی ہے تو وہاں ہم تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں اس کے لئے بھی آپ لوگ کو گھبرانے کی ضرور نہیں ہے صرف اور صرف جو exercise کے اندر مجود ہیں ان کی آپ اچھے سے practice کر لو اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ chances ہیں آنے کے صرف 10% آنے کے chances ہوتے ہیں کہ paper میں converient ہے گی otherwise نہیں آتی تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جی marks ہمارے صرف کوئی 60-70 کے قریب آ جائیں وہ تو convergence کو بالکل ہاتھ بھی نہ لگیں اس کو چھڑنے کی ضرور نہیں ہے لیکن وہ بچہ جو کہتا ہے نہیں جی میں نے کوئی 82, 83 یا 85 marks لینے ہیں chemistry میں اس کو چھڑنا بھی چاہیے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھنا thank you so much اللہ حافظ